پنجاب حکومت کا بڑا اقدام صوبہ بھر کے معذور افراد کو صحت کار دینے کا فیصلہ کسی بھی ہسپتال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک مفت علاج کے سہولت ملے گی مطالقہ ایداروں کے فہرستے تیار کرنے کی ہدایات وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں معذور افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستق ہیں مہنگا علاج کی طاقت نہ رکھنے والے افراد کو رلیف دینا ترچی ہے سرکاری ہسپتال میں بہترین طیبی سہولیات فراہمی کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہوں وزیراعظم ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم پانجاب سے ون آن ون ملاقات پنجاب کے انتظامی اور ساسی امور کا جائزہ لیں گے وزیراعظم پانلیمانی پانٹھی کو گائیڈ لائن بھی جاری کریں گے نئے ہاؤسنگ منصوبوں کو بھی حتمی شکل دی چاہے گی عامدن سے زائدہ ساسا جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس نیب میں حمزہ شہباس کی طلبی نیب حکم کو انتظار تحال پیش نہ ہوئے اوپوزیشن لیڈر سے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیل سے متعلق پوچھ کچھ ہوگی حمزہ شہباس اس سے قبل رمضان شگر ملس اور صاف پانی کمپنی کیس میں بھی پیش ہو چکے نیب دفتر کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہباس شریف لندن چلے گئے دس سے پندرہ دن قیام کریں گے معزز عدالتوں کے حکم پر مجھے زمانت ملی اور نام اسیل سے نکالا گیا بڑے بیٹے کو شادی کے بیس سال بعد اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے نومولود کا دل کا بڑا آپریشن ہوا پوتی کو دیکھنے اور تیبی معاینے کے بعد وطن واپس لوٹوں گا شہباس شریف کا ٹویٹ بزدار سرکار قانونی سازی پر عمل درامت کروانے میں سوست روی کا اشترکار سات ماہ میں چودہ بل پاس ایک بھی پیش رف نہ ہو سکی ڈومیسٹک ورکرز بل پنچاب رائٹ ٹو پبلک سرویسز بل پر عمل درامت نہ ہو سکا ساخ پانی پراہمی منصوبے کا اہم بل بھی قائد نامل انسٹیچوٹ بل بھی منصوری کے بعد فائلوں میں گھوم سکول سربراہان پر مبینہ دباؤ کے بعد کانین کے خیلاف ورسی نہ کوئی انو سی نہ کوئی اشتہار خستہالی سکول ایم آرتوں کی مسماری کے فوری احکامات لاہور کی چوالیس خستہال سکولز کو گرانے کا حکم مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا تنخواہیں بڑھانے ٹیکنیکل الالاؤنس دینے کا مطالبہ پنجاب ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز ڈٹ گئے مہمہ پاشی کے دفتر میں دھڑنا دوسرے روز میں داخل مطالبات کے منظوری تک احتجات جاری رکھنے کا اعلان انجینئرز کے دھڑنے کے اثرات صوبے بھر کے ایکسین نے ترقیاتی منصوبوں کے پرنس پنجاب حکومت کو واپس کر دیئے کراچی سے موڈلنگ کے لیے لاہور آئی لڑکی کے قتل کا معاملہ پولیس مقتولہ کا موبائل فون انلوک کرنے میں کامیاب موبائل ڈیٹا سے مزید شواہد اکٹھے کر لیے گئے لڑکی کو ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونے والے تین لڑکوں کے خلاف مقدمہ درچ تینوں افراد گلشن راوی کے رہائشی ہیں اکرانے لڑکوں کے ساتھ مل کر آئیس کا نشا کیا پولیس ٹیکس ڈے کی مناسبت سے پنجاب ریونی آتھارٹی کے زیرے تمام پی سی ہوتیل میں تقریب ٹاپ ٹیکس پیئر چار افراد میں بطار انام گاریاں تقسیم کے گئی وزیر خزانہ ہاشم جواں بخیرتے ہیں ٹیکس کا پیسہ عوام کی فلاق پر خرچ ہوگا بروقت ٹیکس کی ادائیگی ذمہ دار شہریوں کی پہچان ٹیکس ڈے کی حوالے سے لیبرٹی مارکیٹ میں آگاہی واک کا ہے تمام وزیر اکسائز حافظ ممتاز ٹیچے اکسائز اکرام اشرف گاندل بھی شریک وزیر اکسائز بولے ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر ملکی معیشت کو مضبوط بنائیں گے شہری وقت پر ٹیکس ادا کر کے قومی فریضہ ادا کریں سی سی پیو لاہور سے حس پانوی سفارت خانے کے کانسلر میسٹر فٹانسکن کی ملاقات ملاقات میں پیشاورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال سی سی پیو نے میمانوں کو لاہور پولیس کی جانب سے یادکاری تحق بھی دیئے پنجابی نیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن کے انتخابات تین پینلز کا درمیان مقابلہ آٹھ سو کا قریب ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے صدارت نشست کے لیے ڈاکٹر ممتاز انور ساجب گجر اور ڈاکٹر نوید آمنے سامنے قومی پہلوان زیشان اور شانو بٹ انتقال کر گئے چھابیس سالہ شانو بچ کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا زیشان بٹ نے ہالیا نیشنل چیمپئنشپ میں سلور میٹل جیتا تھا موسیقی